گزشتہ اشرے میں ایک چیز جو دنیا بھر کے لوگوں کی ذاتی زندگیوں، معاشرتی روئیوں، حکومتی پولیسیوں اور سیاست پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی ہے وہ ہے سوشل میڈیا عرب سپرنگ کے نام سے مشہور مشرق وستہ میں اٹنے والی عوامی تحریکوں سے لے کر روہنگیہ مسلمانوں کی نسل کشی تک شام کی خانہ جنگی سے دائش کے عروج زوال تک جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ہونے والے بڑے واقعہ سامنے آئے اور بڑے بہمانے پر تبدیلیاں واقع ہوئیں وہی سوشل میڈیا خود بھی ان دس برسوں میں مسلسل ارتقاء کے مراحل سے گزرا پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ایک بڑی تبدیلی سن 2010 کے بعد سے دیکھنے میں آئے جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور فوج کی ادارے نے سوشل میڈیا کا رکھ کیا اس سے پہلے تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کی بجائے روایتی ذرائع بلات کے ذریعے ہی اپنے فیغامات کا پرچار کرتی تھی لیکن گزشتہ دہائی نے سب کچھ بدل دیا جہاں بڑی سیاسی جماعتوں اور ریاض کی اداروں نے اپنے مقصد کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا وہی ایسی چھوٹی سیاسی جماعتوں اور گروہوں جنہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر عمومت جگہ نہیں ملتی تھی انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک رسائی حاصل کی جن میں پشتون تحفظ مومنٹ یعنی پی ٹی ایم اور فیمنس تحریکین سرے فیرشت ہیں جلسہ گاہوں اور ٹیلی ویجن سکرینوں کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی سیاست کا پرچار کرنے میں پاکستان تحریکین صاحب اور اس کے چیئرمنٹ انران خان نے سب پر سبقت حاصل کی جب سن دوہزار دس میں انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر اوفیشل اکاؤنٹس کا آغاز کیا شاید یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک پاکستان تحریکین صاحب سوشل میڈیا پر مقبولیت کی بیتاد بادشاہ بھی رہی تاہم سن دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے نتائج تحریکین صاحب کے حمایتوں کے لیے ایک بڑا دھچکہ سامت ہوئے جب سوشل میڈیا پر پارٹی کے مقبولیت کی جھلک انتخابات کے نتائج میں نظر نہیں آئے لیکن سن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے بعد سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا زور ٹوٹا اور اب اس کے حمایتی ماضی کے مقابلے میں زیادہ خاموش اور غیر متحرک دکھائی دیتے ہیں جس کی بنیادی وجہ پیٹی اے حکومت کی ہر محاصب پر ناکامی ہے لیکن سن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہی وہ موقع تھا جب پہلی مرتبہ سیاسی جماعتوں کا اپنی سوشل میڈیا ٹیمز بنانے اور اپنی حمایت میں ٹوٹر ٹرینٹس چلانے کا رواج پڑا اس کے علاوہ جب لیفٹینٹ جنرل آسم سلیم باجوہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے بھی فوج اور اس کی پولیسیوں کا عوام میں مصبت تاثر قائم کرنے کے لیے ٹوٹر کا سہار علیہ اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہی رہے جس کا ثبوت ہیشٹیک شکریہ راہیل شریف اور اکثر سوشل میڈیا کی زینت بنا رہنا تھا جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد سے پاکستان کا منسٹری میڈیا شدید ریستی دباؤں میں ہے میڈیا پر آیت پابندیوں کے پیشے نظر بہت سے پاکستانی صحافیوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی خبریں دینے اور اپنی رائے کے اظہار میں آفیت جانی اور یہی وجہ ہے کہ آج کل زیادہ تر سچی خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ٹیلی ویجن اور اخبارات تک پہنچتی ہیں متعدد مشہور صحافی ٹی وی کی بجائے اپنے یوٹیوب چینل چلانے میں زیادہ دلچسپی لیتے دکھائی دیتے ہیں جہاں ان کے آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا